السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و مشاہدین میں آپ کا میذبان محمد احیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلاحی میڈیا یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم آئے ہیں جامعہ صدیقیہ ہوڈل روڈ نحو میں یہ آپ حج میوکھا والی مسجد جو ہے بہت علشان مسجد آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور ما شاء اللہ یہ بہت ہی پرانا ادارہ ہے جس میں چاروں طرف ہریالی ہریالی آپ کو نظر آ رہی ہیں ناظرین اس وقت ہم پہنچے ہیں مندرسے میں تو اکتیس اکتوبر کو یہاں ایک پروگرام کتے ہونا پایا ہے جس کے متعلق ہم مفت صاحب سے گفتگو کریں گے آخر اس پروگرام کی صدارت کون کریں گے اور اس پروگرام میں جو بچے اول نمبر پوزیشن لائیں گے ان کے لئے کیا انعام انہوں نے تیہ کیا ہے رکھا ہے تو ناظرین اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مندرسے کے مخصوص طلبات جو کہ پچاس بچے یہاں رہتے ہیں بہت ہی اچھا یہاں کھانے کا انتظام انہوں نے کیا ہے اور وہ کھانا کھا رہے ہیں تو ناظرین یہ ہمارے مفت تعریف صلیم صاحب یہاں بیٹھ ہوئی ہیں ماشاءاللہ تو ہم آپ کو مفت صاحب سے روبرو کراتے ہیں آخر جو پروگرام اکتیس تاریخ کو تیہ ہونے پایا ہے اس کے متعلق حضرت مفت صاحب پوری باتیں آپ کے لئے بتائیں گے تو ہم مفت صاحب سے آپ کو روبرو کراتے ہیں مفت تعریف صلیم صاحب ہم سب سے پہلا آپ سے سوال کرتے ہیں سیرت کوئیز مقابلے کی کچھ تفصیلات سے ہمیں آگا کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت کوئیز مقابلہ اب نائن دو میواد کے جانب سے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے جس کے لئے ہمارا مدرسہ جامعہ صدیقہ ہڈل روڈ نو کا انتخاب عمل مایا ہے اور اس جگہ میں چونکہ سب کے لئے مناسب ہے اور یہ جو جگہ ہے موضوع ہے سب کے لئے آسانی ہے نوہ میں آنا اور پھر یہ بائی پاس پر یہ جگہ واقع ہے تو سب کوئی آ سکتا ہے جو مشارکین و مساہمین ہیں حصہ لینے والے ہیں سب کے لئے یہ آسانی ہے جہاں تک تفصیلات کا معاملہ ہے تو پروگرام اکھتیس دس دو ہزار اکیس یعنی اس ماہ کے آخری تاریخ کو بروز اتوار مراقب ہونے جا رہا ہے چوبیس ربی الاول اور چودہ سو تیتالیس تاریخ اس دن عربی کے اعتبار سے رہے گی یہ پروگرام مدارس اور مکاتب دونوں کے لئے ہے دوسرا سوال آپ سے ہے اس میں کون شرکت کر رہا ہے یعنی کون اس کی صدارت کریں گے جہاں تک شرکت کا تعلق ہے تو مدارس اور مکاتب کے تمام طلبہ اس میں شرکت کریں گے اور کافی سارے نام الحمدللہ آ چکے ہیں اور لوگوں میں جوش و خروش ہے مدارس اور مکاتب کے منتظمین میں لہذا ہم یہ چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ منتظمین اور مدارس اور مکاتب اس میں حصہ لیں اور اپنی کارگردگی کا مظاہرہ کریں اب ہم نے یہ چھوٹے پیمانے پر کیا ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ بڑے پیمانے پر بھی ہم کریں گے اور جو طلبہ فائز ہوں گے ان کو انعامات سے نواز جائے گا ان کو روپے بھی نقد روپے دیے جائیں گے اور اسی طریقے سے کتابیں دی جائیں گے شیلڈ دی جائے گی اور اعزازی طور پر ان کے لئے سرٹیفیکٹ دیا جائے گا اور تقریباً مساہمین کے لئے تو سب کے لئے دیا جائے گا جو حصہ لینے والے ہیں اور ممتاز جو ہیں جو نمبر نمائن امراض سے فائز ہونے والے ہیں ان کے لئے خصوصی طور پر اعلق سے سرٹیفیکٹ ہم دیں گے جہاں تک بات ہے صدارت کی تو پروگرام کی صدارت حضرت مورنہ عزیز صاحب میل خیرلا فرمائیں گے ان کے علاوہ دیگر بہت سے مہمان خصوصی ہمارے مورنہ حکیم الدین صاحب اشرف وٹاوڑی صاحب مورنہ شیر محمد امین صاحب اور مفتی مشتاق صاحب تجاروی اور دیگر ہمارے میواد کے اکابر علماء انشاءاللہ شرکت کریں گے تو آخر میں صاحب سوال یہ ہے کہ ہم جب سے نہو میں پڑے ہیں تقریبا ہم دو ہزار تیرے میں ہم نے پراغت کی تو اس طریقے کے پروگرام آج تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا آج تک سنا بھی نہیں کہیں اس طریقے پروگرام ہو رہا ہے تو کیا یہ پروگرام جو آپ کر رہے ہیں یہ علاش رہے گا یا اس کے بعد بھی آپ اس طریقے کے پروگرام کرتے رہیں گے یہ بہت اچھا سوال ہے بہت اہم سوال ہے اس کے بعد ہم اور دیگر فنوان میں اور دیگر طریقے سے پروگرام مناقب کریں گے جن میں ایک خاص پروگرام اس طور پر ہوگا کہ اس کو جو ہمارے علماء ہیں یا مدرسین ہیں جنہوں نے بڑی اپنی خدمات دی ہیں بڑے ان کے حفاظ انہوں نے کی ہیں یا علماء وہاں سے فارغ ہوئے ہیں تو ان کے لئے خصوصی طور پر ہم ایک ڈیزائن کرنا والے ایک پروگرام کے ان کو ایک ہر سال جس میں خطیر رقم ساتھ رہے گی اور حدیع دی جائے گی یعنی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فیصل آوارڈ ہے دنیا میں نوبل آوارڈ دیا جاتا ہے اور دیگر ایسے آوارڈ ہوتے ہیں ایسے ہی ایک آوارڈ دیا جائے گا جو ہمارے علماء سے ایک پینل کے درمیان بیٹھ کے ایک پینل ٹیک کرے گا کس کو دینا ہے پھر ان کو دیا جائے گا اس کا علاوہ ہم یہ پروگرام جو مقاتب ہیں ان میں لڑکیوں کے درمیان بھی یہ پروگرام انشاءاللہ اتالہ کریں گے اور اس کا علاوہ بہت جلد مضمون نگاری کا پروگرام جیسے سیرت ہے یہ پہلا پروگرام ہے اور یہ آخری پروگرام نہیں ہے بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اتالہ اگر اس سے ہمارے لے یہ پروگرام کامیاب رہا تو ہنسلے ہمارے بڑھ جائیں گے اور ہم مزید ایسے پروگرام انشاءاللہ اتالہ کرتے رہیں گے میں یہ باتیں بحثیت ترجمان اپنا انہیں میں ارز کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے ہمارے جو ذمہ دار ہمارے بڑے ہیں ہمارے مفتی سعید صاحب نہیں وہ ذمہ دار ہے مفتی زیاء علاق صاحب ہیں ڈاکٹر آریف علیہ صاحب ہیں ڈاکٹر آزاز صاحب ہیں اور دیگر ایسے علماء ہیں حساس علماء جو یہ تمام ڈیزائن کرتے ہیں پروگرام اور ارگنائز کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ سب باتیں آتی ہیں تخلیقی طور پر اور وہ انشاءاللہ جیسے ان کے طرف سے ہمارے رہبری رہے گی رہنمائی رہے گی ہم اسی مطابق عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے 31 اکتوبر جب آئے گا تو انشاءاللہ ہم پروگرام کی جھلکیاں آپ کے لئے دکھائیں گے تب تک کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ